آپ کے کاغذات بھی چھینے گئے شیرف ظلمربت صاحب آپ پنجاب کو اٹھانے گئے تھے وہاں پر آپ تو اٹھا نہیں سکے آپ خود وہاں پر اٹھا لیے گئے ایمانداری سے بڑا مزہ آیا مزہ آیا آپ کو مزہ آیا دیکھیں نا اس میں بھی چس لے رہے ہیں کس چیز کا مزہ لے رہے تھے سوریلی آوازوں میں آپ کو گانے بھی سنائے جاتے تھے یہ لکھ لیں الیکشن سے پہلے وہ باہر آئیں گے مطلب بیس پچیس دنوں میں خان صاحب باہر ہوں گے دم آدم مست خلندر ہوگا جب خان صاحب باہر آئیں گے کیا سما ہوگا اور کس طریقے سے آپ لوگ استقبال کریں گے خان صاحب کو خان صاحب السلام علیکم جی جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج شیرف ظلمروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائز پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرف ظلمروت صاحب بتائیے گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے امیدوار جاتے ہیں وہاں پر ان سے جو کاغذات ہیں چین لیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں اکثریت میں اس وقت جو فگر آ رہی ہے وہ آپ لوگ کی ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی ہے انہوں نے جو ہے وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں ابھی صرف کاغذات نامزدگی کے وقت یہ سب کچھ ہو رہے ہیں آگے سکروٹنی ہونی ہے مسترد ہونے ہیں الیکشنز ہون ہیں یہ کیسے آپ لوگ اس تمام تر صورتحال کو فیس کریں گے آہ ہم یہ صورتحال بیس ماہ سے فیس کرتے آ رہے ہیں رہے سے لوگ جو ہمارے ہمنوا نہیں تھے خان کے امرکاب نہیں تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے تھے وہ بھی آج پاکستان تحریک انصاف کے علمبردار بن گئے ہیں پورے ملک میں عوامی سطح پہ جو پذیرائی اب پی ٹی آئی کو حاصل ہیں شاید ہی پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کسی پارٹی کو حاصل رہی ہوگی اور اب ہم انتہائی وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ فیل میں پچاسی پرسنٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہیں پورے ملک میں پندرہ پرسنٹ یہ تمام پارٹیاں ہیں یہ جو بھی حرکت کرتے ہیں باؤنس بیک کر جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے نشان چینہ اور نشان یہ آج آپ ریکارڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وسوق سے کیونکہ قانون سے وابستہ یہ میٹر ہیں دو تین جنوں میں یہ نشان ہمارا واپس ہو جائے گا میں آپ کے توسط سے یہ پی ٹی آئی کے تمام امدواروں کو کہنا چاہتا ہوں اپنے پروپوزر انڈ سیکنڈر کو محفوظ مقامات پہ لے جائیں اور ضرورت یہ ہے کہ اب آپ لوگ جو ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پوری برادریوں کو بلائیں تمام ورکرز کو بلائیں اور جلوس کی شکل میں جائیں آپ کے جلوسوں کو جو ہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے جب آپ کے پاس عوامی طاقت ہوگی اور وہاں پہ جا کے آپ سکروٹنی کے عمل میں اس حالے اپنے پروپوزر انڈ سیکنڈر کی افاظت سون اور ہیرے سے بھی زیادہ کریں کیونکہ جس طریقے سے یہ ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں ان سے یہ بائید نہیں ہے کہ یہ آنے والے یا آج یا کل میں جو ہیں وہ پروپوزر انڈ سیکنڈر پہ یہ انگار کر دیں شیر افضل مروت صاحب بہت سے لوگوں کے امیدواروں کے کینڈیڈیٹس جو ہم نے دیکھے ان کے کاغذات تو چھینے گئے کیا آپ کا آپ کے کاغذات بھی چھینے گئے اور آپ نے کہاں سے کاغذات جمع کروایا ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے کوئی ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ نہیں کیا اس حوالے سے کہاں سے الیکشن لٹ رہے ہیں آپ کاغذات تو میں نے اپنے وکیل کے درو جمع کرائے میرا تعلق ہے مجھے خان صاحب نے جو ہیں این ای ترٹی ٹو پہ شاور کیلئے نمزد کیا میں نے وہاں کیلئے کاغذات نمزد کی جمع کرائے ہوئے ہیں میری بار بار میں کہی چکا ہوں کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے کسی قسم کے الیکشن لٹ رہے ہیں آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا ہے جنرل الیکشنز میں کون آپ کے مدے مقابل ہوگا مجھے علم نہیں ہے وہاں پہ عموماً بیلور فیملی جو ہیں وہ چیف کنٹیسٹنٹ رہے ہیں یہ ایک بڑی تاریخی القہ ہے انہیں ون اس کو کہا جاتا تھا جس پہ بہت سارے صاحب قبضر اعظم نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے جو بھی ہوگا لیکن ہم خان کے پلیٹ فارم سے اور پی ٹی آئی کے جنڈے تلے الیکشن میں اسہ لیں گے آپ اس وقت چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر تمام طرح پلیٹ فارمز پر کیا انتخابات میں بھی زمانتیں ضبط کروا سکیں گے آپ آپ انشاءاللہ جس طرح میں پہلے کہا کرتا تھا اور لوگ دیوانی کی دیوانے کا خواب سمجھتے تھے میں کہا کرتا تھا کہ جی آپ ہمیں تھوڑا عرصے بعد دیکھیں گے کے پی اٹھے گا بلوچستان اٹھے گا اب ہم کہہ رہے ہیں پنجاب بھی اٹھے گا سندھ بھی اٹھے گا اور انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے ہم پوری سٹیٹیجی کے ساتھ سندھ میں جا رہے ہیں اور پھر پنجاب میں جا رہے ہیں ہمیں دس سے پندرہ دن بعد دیکھیں کہ پورا پاکستان جو ہے نا رور کرے گا لیکن شیر افضل مروض صاحب آپ پنجاب کو اٹھانے گئے تھے وہاں پر آپ تو اٹھا نہیں سکے آپ خود وہاں پر اٹھا لیے گئے میں پنجاب کو اٹھانے نہیں گیا تھا میں تو وکلہ کے ساتھ کنونشن کے سلسلے میں گیا تھا میں جب کنونشن میں جاؤں گا پوری تیاری سے جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے ان کے اتکنڈے معلوم ہیں جتنے ان کے طریقے ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ موجود تھے پنجاب چیٹیلیکیشن کی کنونشن کے سلسلے میں آ رہے ہیں لوگوں میں بڑا جذبہ ہیں ہم نے صرف پنجاب کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دس دس اور بیس بیس کی ٹھولیوں میں کنونشن میں نہ آئے یہ ان کو چاہیے کہ یہ ریلیز بنائیں عوامی طاقت جو ہیں وہ جہاں پر بھی چار سو پانچ سو لوگ جمع ہوں گے یہی ہم نے کیپی میں طریقہ ایڈاپٹ کیا نا وہاں دو دو دس دس پاندرہ پاندرہ لوگوں کو واپس کرتے تھے ہم نے کہا جی آپ سنگڑوں کی تعداد میں ہیں سنگڑوں کی تعداد کو رکنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے پنجاب میں آبادی بہت زیادہ ہیں اور پھر شہری علاقے بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ جب کنونشن ہوں گے نوجوان جو ہیں وہ سب اب ہم سب سرپیرے بن چکے ہیں اور یہ سرپیری آلت میں جو ہیں ہم نے پنجاب میں کنونشن کرنے دیکھیں کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے یعنی کیوں یہ گناہ کبیرہ کا یہ ارتکاب کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نہ کریں ہمارے ورکروں سے یہ نامینیشن پیپر چین رہے ہیں خواتین کو جو ہیں دسیٹ رہے ہیں ہمیں جیل میں ڈال رہے ہیں آخر قصور کیا ہے جیل میں ڈالنے کے بعد آپ کو نمونیا ہو گیا ٹیمپریچر ہے آپ کو کیا ہوئے آپ کو مجھے آج بھی ٹیمپریچر ہے اور میں کل بھی رات کو اسپتال گیا تھا تقریباً دو تین بجے رات کو میں اسپتال سے آیا ہوں لیکن چونکہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے دور دراس علاقوں سے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کی آمد اور ان کی تکلیف کا احساس کرتی ہوئے مجھے دفتر آنا پڑتا ہے نمونیاں جو ہیں انشاءاللہ یہ مجھے جیل میں کافی سرتی لگی تھی انہوں نے مجھے بلینکٹ نہیں دیئے تھے کنبل نہیں دیئے تھے دو چادری دیتی ہے اور شاید موسیقی سمرات ہیں شیر افضل مروت صاحب کافی ارسا آپ نے ایز ای جج کام کیا لوگوں کو آپ جیلوں میں بیجتے تھے خود جب جیل کے اندر گئے اور رات کی تاریکی میں جب فرش کے اوپر تھنڈی رات میں آپ نے رات گزاری تو کیسا لگا کیسے محسوس ہو آپ کو ایمانداری سے بڑا مزہ آیا مزہ آیا آپ کو مزہ آیا دیکھیں نا اب ہم ستم کو جو ہے نا اس میں بھی چس لے رہے ہیں یہ تنے ستم انہوں نے ڈا دیئے ہیں کہ آپ جو بھی یہ کرتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے انجائے کرتے ہیں یہ جو کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے ہمیں وہ تجربے کرا دیئے ہیں کہ اب ہم ان کے تجربوں میں بھی انٹرٹین کرتے ہیں میں الفان کہہ رہا ہوں دھرتی سردی میں آپ کس چیز کا مزہ لے رہے تھے یہی مزہ لے رہے تھے کہ ان کی اوقات یہ ہیں اور ہماری اوقات یہ ہیں کہ ہم ان کی تمام جو تکالیف ہیں ان کا مردانہ وار مقابلہ سوریلی آوازوں میں آپ کو گانے بھی سنایا جاتے تھے وہاں پر میں میں نے ان کی بدی آوازوں کو بھی سنا جو یہ ڈرگ ایڈکس گانے گاتے تھے اور ساری رات ان کی کرشتی مجھے جگائے رکھیں دیکھیں یہ بہت چوٹی عرکتیں ہیں ان تکالیف سے ہم زندگی گانا اگر آپ کو وہاں پر سنایا گیا ہے تو آپ کو انٹرٹین کیا جا رہا تھا خوش ہونا چاہیے آپ کو اس سے خیر ان کی مہربانی ہے جیل والوں کی کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ میں سارا دن جا گا رہا دن کو تو ہم رات کو جگہ رکھنا تھا ڈرگ ایڈکس تھے اور ان کی اپنی نیت تھی عمران خان صاحب کو آپ نے جب بتایا کہ آپ کو گریبان سے پکڑا گیا آپ کی ٹائی کو پکڑا گیا دبوچا گیا گاڑی میں بٹھایا گیا رات کو آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی بقول آپ کے تو خان صاحب کا کیا ریکشن تھا اس پر نہیں میں نے تو خان صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ اب ہم خود بھی جب پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں کوئی کہتے ہیں مجھ پہ دس پرچے ہو گئے مجھے مارا مجھے پیٹا مجھے اقوا کیا ہمیں اب یہ داستانیں سننا پسند نہیں ہیں ان کی اتنا وقت نہیں ہے اور بائی ڈیفارڈ سب کے ساتھ یہ ہوا ہے سو لہٰذا خان صاحب کو میں کیوں اپنی رودات پہ پتا تو چلا ہو گا نا ان کو نا ان کو علم تھا میرے آمد سے قبل ہی ان کو ساری چیزوں کا علم تھا بس یہ ایک دو باتیں انہوں نے پوچھی کہ کیا ہوا جیل کے ساتھ جیل میں کوئی تشدد تو نہیں ہوا تو اس حد تک بات ہوئی اب الیکشنز کی آمد آمد ہے خان صاحب کی کیا ڈائریکشنز ہے کارکران کے لیے کیونکہ مشکل وقت ابھی بھی آپ لوگ کو اوپر ہے تو کیا کوئی بیک اپ پلین بنا لی ہے آپ لوگوں نے اگر لیٹس سپوس بلے کا نشان آپ کو نہیں ملتا تو کیا کوئی بیک اپ پلین کو سٹریڈجی کوئی پلین بھی آپ لوگوں نے بنا لی ہے جی پاکستان تیریکین صاحب کے تمام ورکرز کو میں کہوں کہ وہ قطعہ مایوس نہ ہو پہلے تو بلہ جو ہیں ہم سے جائے گئی نہیں کیونکہ جو کیس جس کیس کو جواز بنا کے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بڑا ہی بدنیتی پر مبنی ہے خلاف قانون ہے اور یہ پریٹی جو ہیں میل آف آئی ڈی ہے ملیشیس ہے یہ واپس ہوگا نمبر بان نمبر دو کیتنے چانسی سے اس کے واپس ہو سکتے ہیں میں اپنی ذاتی تہی تو صرف دو فیصد جو ہیں چونکہ خود جج نہیں ہوں اٹھانے فیصد میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہیں سسپینڈ ہوگا اور آلٹیمیٹلی ریورس ہوگا تین ماہ پہلے آپ نے کہا آپ نے دعویٰ کیا پریڈکٹ کیا کہ خان صاحب تین چار مہینے تک جیل کے اندر ہی رہیں گے اور وہ آپ کی بات آج ساتھ ثابت ہو رہی ہے جب بہت سے وکلا کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یا میکسیم دس دن لیکن وہ تین چار مہینے خان صاحب گزار چکے ہیں اب کیا پوزیشن ہے آپ کی ایزے لیگل ایڈوائزر یا ایزے سینئر لائر کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کب تک باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر ہوں گے آپ کے درمیان میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی آپ کو سرچ کریں مجھ سے کیسے نے سوال کیا آئی کورٹ میں کہ سائفر میں ان کی زمانت ہو جائے گی جس دن یہ ججمنٹ ریزرو تھی تو میں نے کہا مجھے اس بنچ سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور یہ زمانت یہاں سے نہیں ہوگی اور ساتھ میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ سے ہوگی آپ کو انٹروی مل جائے گا آج میں پھر انٹریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں دو کیسز رہ گئے ہیں توشہ خانہ ریفرنس اور القادر ٹرسٹ کیس قانونی طور پر یہ سائفر کے مقابلے میں کہیں چوٹے کیسز ہیں اور ان کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے البتہ جو پراسس لگے گا زمانت کو دائر کرنے میں اور جو دائر ہو چکی ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نیا کیس نہ بنائے تو ان دو کیسز میں خان صاحب کی جو ریائی ہیں یہ لکھ لیں الیکشن سے پہلے وہ باہر آئیں دو کیسز کی حد تک ہیں تو وہ باہر آئیں گے مطلب بیس پچیس دنوں میں خان صاحب باہر ہوں گے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک مہینہ یا پائینتیس دن میکسیمم دم آدم مسقل اندر ہوگا جب خان صاحب باہر آئیں گے کیا سما ہوگا ذرا بتائیے گا ذرا امیجن کیجئے گا کہ جب خان صاحب تقریباً تین چار مہینے بعد باہر آئیں گے اور کس طریقے سے آپ لوگ استقبال کریں گے خان صاحب کو خان صاحب استقبال تو پھر پوری گوم کرے گی اپنے شہزادے کا وہ اب پاکستان کی تاریخ کا وہ لیڈر بن چکا ہے اتنا پاپولر کی تاریخ میں کبھی بھی کسی کو اتنا اتنا اتنی قبولیت یہ شرف اور اعزاز آسیلی نہیں ہوا ہے اب وہ پورے پاکستانیوں کے دیلوں پر راج کر رہا ہے اور پورے پاکستان جو ہیں آج عمران خان کے ساتھ ہیں ہم تصور تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جب وہ بہر آئے گا ہم تو کیا سما ہوگا پورے پاکستان میں اور اورتیز میں اور دنیا بر میں پاکستانیوں کی خوشی کا جو عالم ہوگا اور یقینا ایک بے گناہ شخص جب اب چھے مہینے ان کو ان کے پورے ہونے کو ہیں ہم اس ہفتے ان کے چھے مہینے پورے ہو جائیں گے ہم تو لہٰذا چھے مہینے بعد ایک گناہ لیڈر آ جو ہیں بہر آئے گا تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ یہ قوم جو اسی محبت میں سرشار ہیں ہم وہ کس طرح اپنے لیڈر اپنے مرشد کا استقبال کرے گا آپ نے کہا کہ پورا ملک پورا پاکستان پوری قوم خان صاحب کا استقبال کرے گی تو اڈیالہ جیل کے باہر پوری قوم کا آنا پوسیبل ہوگا یا پھر اپنے اپنے شہروں میں استقبال کیا جائے گا علامتی طور پر اب میرا خیال ہے کہ اب تو آپ کو اور پوری قوم کو ہمارے جلسوں سے اندازہ ہو جائے گا جو اب ہم الیکشن کمپین کے دوران کرنے جا رہے ہیں کہ قوم کا سمندر جو ہیں عوام کا سمندر جو ہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ شہر افضل مروس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزڈن ہمارے ساتھ موجود ہے ایک تفصیلی مفصل گفتگو ہم نے ان سے کی اور وہ سوالات جو کہ آپ لوگ کے ذہنوں میں تھے ہم نے مکمل طور پر ان سے پوچھے اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا جہاں گیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر